دوستو آپ جانتے ہیں کہ گرمیاں تقریباً سٹارٹ ہو چکی ہیں جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں ہوئی ایسا رہا ہے کہ سکن جو ہے وہ ڈل پڑنا شروع ہو گئی ہے سکن میں وہ رونک نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے سکن میں سکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن فریش دکھے فیر دکھے گلوئنگ دکھے اور ہیلتی سی نظر آئے تو آج کی ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سب بہت سپیشل قسم کا پیک شیئر کرنے والی ہوں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے کچن سے مل جائیں گی سب سے پہلے ویڈیو کو لائی کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جلی جیسے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں چاہیے ہے گرم فلور یعنی کے بیسن بیسن جو ہے وہ چہرے کو ترو تازہ بناتا ہے چہرے کو گورا کرنے کے لیے رنگ کو نکھارنے کے لیے بیسن بہت بہترین مانا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ایک چامچ گرم فلور یعنی کے بیسن لے لینا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی ٹرمریک پاورڈر یعنی کستوری حلدی پاورڈر تو آپ لوگوں نے دو سے تین چھٹکی اس کے اندر کستوری حلدی پاورڈر ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی کستوری حلدی پاورڈر کیا کرے گا اگر آپ کے چیزے پر داگ دبے ہیں چھانیاں ہیں تو یہ اس کو ریمووڈ کرنے کے لیے بہت بہترین مانی چاہتی ہے تو دو سے تین چھٹکی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لیνα ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی روز وارٹر یعنی ارکی گلاب ٹھیک ہے جی آپ اس کے اندر دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچہ دوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے وہ روز وارٹر ایڈ کر رہی ہوں روز وارٹر سکن کے لیے بہت بہترین ہے اور سپیشلی پیک گرمیوں کے لیے ہے تو میں اس کے اندر روز وارٹر ایڈ کر رہی ہوں روز وارٹر جو ہے وہ تیرے چیرے کو ترختازہ بناتا ہے تو ہم اس کے اندر اتنی مقدار میں روز وارٹر ایڈ کر رہے گی جتنی ہمیں چاہیے ہیں آگے چل کے میں آپ کو کنسٹینسی بھی دکھاتی ہوں دوستو آپ جانتی ہیں کہ آگے رمضان ہے اور رمضان کے بعد عید ہے جہاں ہم عید کے لیے تیاریاں کرتے ہیں کپڑے جوتے لیتے ہیں وہیں ہم اپنی سکن کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہو جاتی ہیں کہ عید پہ ہمارا چیرہ چمکتا ہوا دیکھیں ساف ستھا دیکھیں ہم میک اپ کریں تو بہت پیارا نظر آئے اگر ہم میک اپ نہیں کر رہے پھر بھی ہماری سکن جو ہے وہ بہت ہی فریش اور خوبصورت دیکھیں ہیلدی دیکھیں تو پھر اس پیک کو جو ہے وہ آج سے لگانا شروع کر دیں اس پیک کو تمام لوگ یوز کر سکتے ہیں ایون بچوں کے چیرے بھی آپ اس کو اپلائی کروا سکتے ہیں اور ٹینیجرز بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایون بوائز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اوکے ہو گیا اچھا جی اس کی کنسسٹینسی آپ لوگ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے اس طرح کی کنسسٹینسی ہمیں آپ نے ریڈی کرنا ہے یعنی یہ پتلا نہیں ہونا چاہے کہ آپ اپنے چیرے پہ لگائیں تو یہ بے بے کے نیچے آتا رہے اچھا جی اپلائی کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے ساف ستری چیرے کی اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک سی لیئر آپ لوگوں نے لگانی ہے اتارنے کا طریقہ دیان سے دیکھنا ہے کیونکہ اتارنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے تو بالکل ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اچھا جی آپ لوگوں نے اپنے پورے چیرے پہ اچھے طریقے سے لیپ کر کے اس کو لگا لینا ہے لیپ کر کے لگا لینے کے بعد اس کو تقریباً دس سے بارہ میٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ کمپلیٹلی خوشک ہو جائے گا نا دین میں آپ کو ریموو کرنے کا طریقہ بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اب آپ خود دیکھیں کہ ٹوٹل ہم نے دو تین چیزیں ایڈ کی اور یہ بہترین سا پیک ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے ہاتھ پر اپلائی کر لیا ہے باقی میں اپنے چیرے کے لیے چھوڑ رہی ہوں ویڈیو ہتم ہونے کے بعد میں اپنے چیرے پر ساتھ اپلائی کر لوں گی ٹھیک ہے جی اس کو میں چھوڑ رہی ہوں تقریباً دس سے بارہ میٹ کے لیے تو جی دس سے بارہ میٹ گزر چکے ہیں تو آپ نے کرنا آپ کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لینا ہے پانی کے مدد سے ہلکا ہلکا آپ لوگوں نے مساج کرتے میں اس کو ریموف کر لینا ہے پانی ہاتھوں پر بہت زیادہ نہیں لینا آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا لینا ہے اور ہلکا ہلکا مساج کرتے میں ریموف کر لینا ہے مساج کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے چیرے پر جو ٹین ہوگا جو ڈلنس ہوگی وہ ریموف ہو جائے گی اور آپ کی سکن نیچے سے بلکل نیچنٹ کلین بھی ہو جائے گی ابھی میں مساج کر کے آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں کہ واقعی میں اس کے ریزرٹ دیئے ہیں کہ نہیں دیئے ہیں آپ خود فیصلہ کیجئے گا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اس کو آپ لوگوں نے صرف ایک ویک یوز کرنا ہے ایک ویک میں آپ کو ریزرٹ مل جائیں گے یہ دیکھیں سکن میری دیکھیں نیچے سے کتنی نیچ ہو چکی ہے ایک انشاءاللہ تعالی میں اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک اور پیک شیئر کرنے والی ہوں جس کو میں اپلائی کر رہی ہوں دو تین دن میں اور اپلائی کروں گی پھر میں اس کی فیڈبیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ریزرٹ بھی بھی مجھے بہت اچھے مل رہے ہیں لیکن میں کچھ ٹائم اور یوز کروں گی پھر آپ کے ساتھ اس کے ریزرٹ شیئر کروں گی تو آج کی ریمیڈی کے ریزرٹ آپ کے سامنے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے آپ سے اجازت